بنگال کی کھاڑی کے بعد اب عرب ساغر میں اٹھے توفان نسرگ نے دھیرے دھیرے رفتار پکڑنا شروع کر دیا ہے جس کے چلتے یہ توفان مہراشہ اور گجرات میں تباہی مچا سکتا ہے موسم وبھا کے مطابق چکرواتی توفان کی جو رفتار ہے وہ سو کلومیٹر پرتی گھنٹہ تک پہنچ چکی ہے وہیں سمودر تر سے ٹکرانے کے دوران ہوا کے رفتار ایک سو بیس کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہو سکتی ہے اور ایسے میں موسم وبھا نے موبئی میں ہائی ٹائٹ آنے کی سمبھاو ناجت آئی ہے ادھر توفان سے پہلے گجرات اور مہراشہ کے کئی زلوں میں بارش کا دور شروع ہو گیا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ مومبئی کے لیے آج کا دن بہت بھاری ہے دوپہر کے آس پاس توفان نسرگ یہاں ایک سو بیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی سپیڈ سے دس تک دینے والا ہے جس کے چلتے سمندر میں توفان کے سمیہ چھے فیٹ اونچی لہرے اٹھ سکتی ہیں حالانکہ آنے والے خطرے کو بھاپتے ہوئے پہلے ہی اسی ہزار لوگوں کو سرکشت ستھانوں پر پہنچایا جا چکا ہے اس کے علاوہ چکرواد سے نپٹنے کے لیے انڈی آر ایف کی بیس ٹی میں تینات کی گئی ہے فیلحال دوپہر تک نسرگ کے علیباگ تڑھ سے تکرانے کی امید ہے اور ادھر اس توفان کا اثر راجستان میں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے موسم وبھاگ نے تین دنوں تک بارش ہونے کی سمبھاونا جتائی ہے ہائی ٹائڈ کے چتاونی ممبئی میں ہے گجرات میں سینتالیس گام یہاں سے خالی کرا دیے گئے ہیں